بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک رات کا بہت ہی لا جواب عمل ہے پرتاثیر عمل ہے اور اس عمل کے بے شمار فوائد ہے اگر آپ زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں حاجت کے لیے کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر تمام حاجات کے لیے الغرز کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی بہر یا بھائی کوئی بھی عمل مرد و خواتین سب کر سکتے تو آپ کی رقم کسی کے پاس ہے چاہے وہ ایک لپیہ یا ایک ہزار ہے یا ایک کروڑ ہے کوئی بھی کتنی بھی رقم ہے آپ جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے واپس نہیں دی رہا کئی ماہ سے آپ کو وہ پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ والعزیز میں اتنے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کے عامل ہیں اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھتے ہیں جیسے ترتیب بتانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ والعزیز کوئی بھی مقصد ہوگا نا آپ کا کوئی بھی حاجت ہوگی آپ کی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف آپ اس حاجت کو ذہن میں رکھ کے آپ عمل کو کریں گے اور ریپیٹ کریں گے اور نیت کریں گے جو میں پورا طریقہ بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ایک رات میں ہی یعنی کہ کامیابی ملے گی اور کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے آپ ذاتی نوکری کے خواہش مند ہیں ذاتی کاروبار آپ اس کے خواہش مند ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے حلال میں وسعت کے لیے برکت کے لیے آپ کا بیٹا یا بیٹی بیرونے ممالک کے اندر کوئی کام کے حوالے سے کوئی پریشانی کے حوالے سے اگر کوئی بہن یا بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مقدمہ کوئی بار بار میرا عزیز ہے اکربار رشتہ دار تو وہ میرے رشتہ دار جو ان سے میرے پہ بار بار مسلسل میرے پہ کیسز پہ کیسز میں غریب ہوں اور مجھ پر یہ کیونکہ سوال آتے ہیں تو میں اس کے جواباً ریپیٹ کر دے تو ان باتوں کو ضروری نہیں ہوتا کہ فلاں نے سوال کیا ہے فلاں ملک سے کیا ہے بس ٹھیک ہے آپ نے جو سوال کمنٹ میں کرتے ہیں ان کے میں جوابات آنے والی ویڈیوز میں دے دیتا ہوں تو یہ عمل آپ اس مقصد کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی نجائز آپ کی جائدات پر قابض ہے یا آپ کے پلاٹ پر قبضہ کر لی ہے یا آپ کو اصل سارا عمل دخل ہوتا ہے سار نیت کا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو کیسز کو ختم کرنے کے لئے آپ نے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پراپٹی ڈیلر ہیں اور آپ کے پلاٹ بک نہیں رہے آپ جاتے ہیں کہ یار صبح وہ فلاں میرا پلاٹ ہے فلاں میرا مکان ہے کوئی بھی چیز ہے وہ بک جائے اس کو بیچنے کے لئے آپ یہ عمل رات کو کر کے سو جائیں صبح آپ کو انشاءاللہ ونزیز اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا اور ایک بہن کا یہ بھی سوال تھا کہ میرا بیٹا ہے اس کی رشتے کی بندش ہے بہت زیادہ تو بندش کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم لفظ بول دیتے ہیں بندش تو اب میں ان سے اگر سوال کروں گا تو ازاری بات ہے ویڈیو کے کمنٹس کے اندر زیادہ سوال اور جواب تو ہوتے نہیں ہیں نہ ہی وضاع سے جواب دیا جاتا ہے نہ وضاع سے سوال ہوتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے بھی بندش جادو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے میں بندش ہے جادو مجھے لگتا ہے جی میں کہہ جی آپ کو کیوں لگتا ہے جی بس جی وہ ہم نے فلانے سے پتا کیا تھا تو ہمیں پتا لگا کہ اس کو بندش ہے میں آپ کو بندش کی جادو کی تاریف بہت ساری ویڈیوز میں بہت تسلی سے کر چکا ہوں نیو ویورز کے علم کے اضافے کے لیے میں پھر دوبارہ ایک لائن کے اندر یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک منٹ کے اندر اندر میں اس کی تاریف کر دیتا ہوں سر بندش کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے خاندان میں سے آپ کے ہی یا آپ کے دوستوں میں سے زیاری بات ہے کسی قریبی کوئی آپ سے رنجش حسد ہے نا مطلب آپ کو کوئی قریبی ہے تو وہی یہ بات پر غور و فکر کرتا ہے نا کہ یار یہ اس کا بیٹا کہیں کامیاب نہ ہو جائے اس کی دکان پر کاروبار ہے رش ہے اس کا یہ مطلب جونسہ ترقی کر رہے کامیاب حسد ہے نا یہ وہ کوئی بھی آپ کا حاسدین کسی بھی شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں وہ اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے اتنے پیسے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اب وہ کیا کرتا ہے جیسے ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں نا جیسے ہم میں آپ کو اس عمل میں بسم اللہ دروش شریف اور اس کے بعد پورا ایک عمل یہ پوری ترتیب میں آپ کو اس عمل کی بتانے والا ہوں اب اس میں آپ کوئی بھی لے لیں مثلا یا وہابو آپ لے لیں یا کریمو آپ لے لیں تو اب یا کریمو کے جونسہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے ماتحط اللہ کی رحمت کے چار فرشتے ہیں اور چار سردار موقعات ہیں اور ان موقعات کے نام اگر میں بیان کروں پوری وضاعت بیان کروں پھر تو بات لمبی ہو جائے گی اب اس کے ماتحط جو ان سے ہے وہ ستر ستر موقعات چار سردار موقعات کے نیچے ستر موقعات اور پھر اس کے بعد ستر ستر آزار جنات ٹھیک ہے یہ آپ جیسے آپ اس کی تصویح کرنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ 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 وظیفے میں چلے میں فرق یہ ہی ہوتا ہے کہ وظیفے میں وہ وہاں پروانی طاقتیں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی اور چلے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سامنے آئیں پھر فردن فردن ایک ایک کر کے علیدہ علیدہ سے وہ پہلے چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے بڑے لیول سے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ جو ان سے ہے وہ سامنے آتی پھر اہد و پیمہ وعدہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ان سے معاملات تحقیہ جاتے شرائط کے بعد کام لیتے ہیں عاملین اس طرح کے چلے کیے ہوتے ہیں شیطانی عاملین نے بھی اب انہوں نے شیطانی جنات کو جو ان سے ہے وہ قید کیا ہوتا ہے اچھا وہ نہیں بھی کیا کئی ہوتے ہیں جیسے وظائف روانی دنیا میں وظائف کے دنیا میں بھی پھڑ پھڑا کے جو بنے ہوتے ہیں اس طرح عملیات شیطانی عملیات کے دنیا میں بھی کوئی اتنے قابل نہیں ہوتے بس ان کو کچھ شیطانوں کا نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب شیطین جنات کے میں اب لینا نہیں چاہتا ٹھیک ہے جی تلات منات یا غوس نیلا نصر اور ساری یہ مطلب وہ اب ان کو جو ان سے اس کے نام لکھتے ہیں اور تعویز بناتے ہیں اور اس کے درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ بندش کی جائے فلا بن فلا کی ٹھیک ہے جی یہ میں آناڑی شیطانی عامل کی بات کر رہا ہوں خلاڑی تو پھر اوپر کے لیول کے کام کرتے ہیں باتیں تو میرا ٹوپک نہیں ہے نا یہ تو کبھی موضوعات چھڑیں گے انشاءاللہ آگے جا کے ان کا بھی پھر برپور خلا سام کر دیں گے تو ہمارے کیونکہ ہمارا تو شو بھئی ہے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں بہرحال جی سارا آپ نے وہ آپ کا جو دشمن ہے اس سے جا کے آپ کے خلاف تعویز بنوایا یا جو بھی ہے پڑھائی کرائی اصل میں وہ شیطانی جنات آ کے اب آپ کے بیٹے پر یا بیٹی پر کابض ہو گئے میں اس میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرتا ہوں عادت نہیں ہے میری واقعات ایڈ کرنے کی لیکن یہ ٹوپک کے متعلق ہے اور زیادہ لمبا بھی نہیں ہے مثلا ایک اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک لڑکے کا اس لڑکی پر دل آ گیا میں آپ کو بڑا بہت معلوماتی بات بتانے لگ اور یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ میرے جیسے کہہ لیں ریسرچ سے تجربے سے سنا سنایا واقعہ نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں حقیقت پر مبنی جو میری آنکھوں دیکھا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اب اس لڑکے کو جب لڑکی سے محبت ہوئی وہ ایک شیطانی عامل کے پاس گیا اس نے کہا یار مجھے دس دن کا ڈائم دو وہ لڑکی کا باپ بھی مانے گا اور لڑکی بھی تم سے محبت کرے گی اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے کتنا کی فیسٹی فیس اس نے کہا اتنی دے دے بیس ہزار رپیا اس نے دے دی دینے کے بعد دس دن کے بعد وہ گیا تو اس نے کہا یار سمجھ نہیں آئی میرا یہ عمل دو تین دن میں کام کرتا ہے لیکن دس دن میں دس دن ہو گئے ہیں کام نہیں کرنا یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو حقیقت لگے گی کہ راز بہت بڑا کھول دیا میں نے آپ کی زندگی کا سمجھئے گا کیونکہ اس کا جب نتیجہ نکلے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اب وہ اس نے کہا مجھے دس دن اور دو اس نے دس دن اور ٹائم دی اس نے کہا پھر دس دن جب تیسری دفعہ وہ گیا تو وہ اس نے آت جوڑ دی اس نے کہا یار پتہ نہیں وہ کتنا بڑا عامل ہے کتنا بڑا وہ عامل ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کتنا بڑا وہ عامل ہے کہ میں اپنے تمام شیطانی جنات کی مدد مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں وہ اس کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے اگلا کام تو بات کہ وہ کرتا کیا ہے اس بندے کا پتہ کرو خیر اس بندے نے اس کی تلاش کی اور اس کے پاس جیسے بھی باتوں باتوں میں جیسے ہوتا ہے بندہ تو پوچھا گیا جی آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا جی میں سورہ اخلاص کا حسار کرتا ہوں بس یہ اتنا بڑا پاور ہے آپ سمجھائی میں نے کوئی آپ کو فضول باتوں نہیں سنائی ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ حسار لگانا جان گئے نا تو دنیا کا کوئی بھی جادوگر آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتا میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہیں تو کوئی بھی آپ سے ملنا چاہے تو آپ سے ملاقات کر سکتا ہے اس میں کوئی پردے کا نہیں ہے مطلب آپ کھڑے ہیں چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے کیونکہ میدان میں کھڑے ہیں اگر آپ چار دیواری کر کے دروازہ لگا کے چھت ڈال کے آپ بیٹھ جاتے ہیں پھر جس لئے آپ کے گھرانا دروازے پہ دستک دیں گے حسار کا مطلب ہے چاروں طرف سے کیونکہ مجھے بہت سارے ویورس بار بار کمنٹ کر رہے تھے یہ حسار کیا ہوتا ہے اس کی وضاعت کریں تو یہ میں نے جو ساری گفتگو کی ہے یہی ہے کہ حسار ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ چار دیواری چھت دروازہ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی طاقت داخل نہ ہو سکے شیطانی طاقت اس کو حسار کہتے ہیں اگر سر آپ کو حسار لگانا آ جاتا ہے تو سمجھ جائیں میں دو حسار بتاتا ہوتا ایک حسار وہ جو جسم کے اندر کا حسار ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی دم کر کے مٹھائی کھلا دیتا ہے تحویز والا پانی پھلا دیتا ہے وہ سر آپ پہ حسار نہیں کرے گا اگر موجود ہے پہلے شیطانی چیزیں وہ خارج ہو جائیں گی دو حسار میں بتاتا ہوں ایک آپ نے جو ابتداء میں لگانا ہے اور ایک جو آپ نے پینا ہے اور ہر عمل کا لہدہ لہدہ حسار ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہ میں نے آپ کو آج سورہ اخلاص کا حسار بتانا ہے یہ اتنا طاقتوار ہے اس لیے فضیلت بیان کی ہے ایک عقلی درائل کے ساتھ سر اس عمل کو جس بہن بہینے کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ آپ کوئی بھی دنیاوی مقاصد کے لئے کردے دکان آپ کی ہے اس کو ایک کسٹمر نہیں آتا کوئی بھی کاروباری آپ کو کرز مقروض ہے آپ آپ کو دست غیب سے ضرور کاروبار میں برکت کے لئے رزق میں برکت کے لئے ترقی کے لئے کامیابی کے لئے ہر مقصد کی شادی کی بندش کو توڑنے کے لئے مقدمات کو ختم کرنے کے لئے کوئی بار بار مسلسل آپ کو دشمن تنگ کر رہا ہے اس دشمن کی زباہ بندی کے لئے کوئی بھی مقصد ہے آپ کا کوئی بھی آجاتے ہیں بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا رشتے کی بندش توڑنے کے لئے کاروباری لیکن آپ نے اثار آپ نے پہلے لازمی کرنا ہے سمجھئے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گوشت آپ نے بیف جسے کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں کھانا پریس کرنا ہے مکمل ٹھیک ہے جی تو خیر بزرگ آملین تو اس عمل کے جب ہمیں جازت ملی تھی تو انڈے مچھلی سے بھی روکا گیا تھا تو بارال آگے آپ کی اپنی مرضی ہے سودک کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کا پریس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی سودک کا آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ سے سودک ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بار بار کمنٹس میں پوچھا جا رہا تھا یہ کہ اگر سودک ٹوٹ جائے اگر ہم سودک کر لیں تو پھر کیا ہو مجبوری بھی ہوتی نا فوتگی ہو جاتی خاندان میں یا کسی کے گھر بچہ تو جانا پڑتا ہے زیاری بات ہے تو کہتا ہی سودک ٹوٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا جب آپ واپس آئے تو آکے اس بیری کے پتے ساتھ ڈال کے آپ ڈھالے تین ڈال لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ بیری کے پتوں پہ دامنی کرنا آپ نے بس پڑھنا ہے سات دفعہ تین دفعہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتے پانی میں ڈال کے غسل کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سودک میں جاتے ہیں کوئی بھی عاملین عملیات کے دنیا میں اگر وہ سودک میں جاتا تو اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عمال کے دنیا میں ہوتا ہے تو حسار کی وجہ سے شیطانی موقعات کا اس کے جسم تک رسائی نہیں ہوتی آپ اس کے جسم کے ساتھ وہ جو پانی ہوتا ہے جیسے وہ وضو کرتا ہے جب وہ اسے یاد سے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوراک بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ میری کے پتے ڈال کے غسل کر لیتے ہیں تو آپ کے وجود سے جو ٹچ ہونے والا پانی ہے وہ پینے لگیں گے تو پینی سکیں گے اسانی سے میں اگلے گفت تو بڑے سخت جرالی الفاظ ہے وہ میں نہیں بولنا چاہتا تو یہ ہے کہ وہ مطلب نقصار پائیں گے کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ تک سے اور دور ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ اگر اسار آپ کا معاملہ بن جاتا تو آپ نے اگر اسار ٹوٹ جاتا ہے آپ کا تو آپ نے دوبارہ سے آگے پھر اس عمل کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے اور اس کا آپ نے صدقہ و خرات کر کے صدقہ بھی آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے بے زبان جاروروں کے لئے باہر رکھوا دے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اثار کرنا ہے سورہ اخلاص کا اثار کرنا ہے آپ نے بالکل اثان ہے آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی صرف تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے یوں اپنا دم کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کا فیملی کا گھر کے لوگوں کا سب کا آپ اثار کر سکتے آسانی سے کیونکہ اس کے اوپر میں وضاعت سے پچھلی ویڈیو جو میری اس ویڈیو کے نیچے ویڈیو لسٹ میں آپ جائے تیس تیس منٹ والی ویڈیو ہے تو اس کے اوپر میں نے صحیح بتایا یعنی وضاعت کے ساتھ بتایا کہ رجت کیسے ہوتی ہے رجت ختم کیسے ہوتی ہے اثار کیسے لگانا ہے کیسے ختم کرنا ہے تو یہ آپ سورہ اخلاص کا اثار اس طرح کر لیں ٹھیک ہے باوضو ہوگے آپ نے عمل کرنا ہے نہ پاکی میں پلیتی میں آپ عمل نہیں کر سکتے وضو کرنا ہے اور یاد رکھئے گا کہ عمل کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو سارا آپ نے دوبارہ جانا ہے جا کے وضو کرنا ہے پھر عمل کو دوبارہ سے شروع سے شروع کرنا ہے ایسا نہیں کہ وہاں سے شروع کر دینا ہے اس عمل کی روحانی اجازت میرے اس بہن بھائی کو ہے جس نے پوری ویڈیو دیکھئے جس نے سکپ کر کے یا بگا بگا کے ویڈیو دیکھئے اس بہن بھائی کو میری کوئی اجازت نہیں دل سے اس کو اجازت ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور پوری تسلی سے ویڈیو دیکھے گا اس کا فائدہ ہوتا ہے جب پوری ویڈیو دیکھتے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ آتی ہے اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے حسار اپنا لگا لی ہے نیت آپ نے نہیں کرنی کیونکہ آپ کس مقصد کیلئے نیت کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس عمل کے موقعات تو عمل کے بعد آئیں گے تو آپ نے نیت بعد میں کرنی کیسے کرنی میں حسارہ سمجھاتا ہوں آپ کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ دو مرتبہ اس طرح آپ نے نو مرتبہ نائن ٹائم یہ نو مرتبہ آپ نے پڑھنے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی طرح آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی آپ نے نو مرتبہ پڑھنے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے دروشری پڑھنے ٹھیک ہے جی نو مرتبہ کوئی بھی دروشری پڑھ سکتے ہیں درودِ ابراہیم پڑھ لے درودِ خزری پڑھ لے جو بھی آپ کو آتے ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہے یا باستو یا وہابو یا کریمو ایک مرتبہ یا باستو یا وہابو یا کریمو دو مرتبہ ارام ارام سے یا باستو یا وہابو یا مزہ لے لے کے یہ نا یا باستو یا وہابو یا کریمو یا باستو اس طرح نہیں پڑھنے سپیڈ سے نہیں ارام سے مزہ لے لے کے اس کا لطف لے نا آپ نے ٹھیک ہے نا جی یا باستو یا وہابو یا کریم انتہائی دل جمعی کے ساتھ روانی طاقتوں کا آپ نے جو ان سے سرور آنا چاہیے آپ کو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہاں یہاں پہ طاقتیں موجود دروانی اب آپ نے نو سو مرتبہ اس کو پڑھنا نو تصویہ ایک رات کا عمل ہے تین رات بھی آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو تین رات سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا اگر آپ نے تین رات کرنا تو پھر یاد رکھئے کہ ٹائمنگ کا خیال رکھنا یعنی کہ نو بج کے دس منٹ پہ آپ نے عمل شروع کیا یہ عشاء کے بعد کا عمل ہے عشاء کی نواز ادا کرنے کے بعد آپ نے عمل کرنا تو یہ کہ اگر آپ رات کو دس بجے بیٹھے ہیں دس بج کے پانچ منٹ تو تین دن آپ نے کرنا دس بج کے پانچ منٹ پہ آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تین دن کے بعد آگے اگر آپ کو مزید مطلب آپ کو بہت زیادہ فائد اصل ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ایک دن کا وقفہ کرنا اور اس دن آپ نے صدقہ دینا پھر آپ نے دوبارہ سے شروع کر دینا بس یہی طریقہ ہے تین دن کرنا ایک دن چھوٹی کرنا تاکہ چلہ نہ بنجھے مسلسل کریں گے تو پھر چلہ تو پھر یہ وظیفہ چلے کی وضاحت تمہیں پشلی ویڈیوز میں بڑی تسلی سے کر چکا سمجھ آگئے آپ کو بات کیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم نو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مرتبہ دروشریف نو مرتبہ یا باسطو یا وہابو یا کریمو نو سو مرتبہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص یہ آپ نے نائن ٹائم پڑھنی ہے مطلب نو مرتبہ ٹھیک ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ لِلَّهُ السَّبَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُرَدْ وَلَمْ يَكُلَّكُفْ وَنَاحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا جی سورہ اخلاص آپ نے تین مرتبہ نو مرتبہ سوری نو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب آپ کا یہ عمل ہو گیا مکمل اب آپ نے کرنی ہے کہ نیت میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ میں نے اس عمل کو اپنے اس مقصد کے لئے کیا ہے مقصد بیان کرنے نہاجت بیان کرنے یہ وہ جو بھی آپ کا مقصد ہے یعنی کہ تمام حاجات کے لئے جسے کہتے ہیں وظیفہ فور آل حاجات یعنی کہ زندگی کی تمام حاجات کے لئے آپ کو ایک عمل ہی کافی ہے کوئی بھی مقصد ہے کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی مسیبت آگئی ہے کوئی ازمائش آگئی ہے یا آپ کو کوئی بھی دولت کے حوالے سے یا دشمن کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کام لینا چاہتے تو اس کے موقعات سے آپ کام لینا چاہتے ہیں کیسے آپ نے کہنا ہے میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اپنی فلاحاجت کے لئے فلاح مقصد کے لئے وہ مقصد آپ نے اتنی آواز میں بولنا ہے یہ نیت آپ نے اتنی آواز میں بولنی کہ آپ کے کانتاک آواز ہے موقعات کو خبر ہو وہ اپنے کام پر جائے اب آپ نے نیت کو اتنی آواز میں ریپیٹ کرنا ہے کہ روانی طاقت جو ان سے ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن اب چال رہا ہے اب آپ نے کہنا ہے جی کہ میں دوبارہ پھر سنیے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتا ہوں میں نے اس عمل کو یعنی کہ جو عمل آپ نے پڑھا ہے میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لئے وہ مقصد اور حاجت ایسے بیان کرنی جیسے دوست کو بندہ اپنی پوری بات سناتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح لفظ با لفظ کہ میں اپنی اس حاجت اس مقصد کے لئے میں نے اس عمل کو کیا ہے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ جائیں اور اس کام اور اس مقصد کو پایا تکمین تک منزل مقصود تک پہنچائیں ٹھیک ہے جی اور ان کو میری طرف سے اجازت ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے ان کو اجازت دے دی جیسے عمل سے فارغ ہوں گے وہ طاقتیں واپس چلی جائیں گی آپ واپس نہیں آئیں گی مطلب وہ آگے رہجت پر ایک بہت بڑی شروع ہوتی ہے ایک علیہ دا ٹوپیک ہے اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو مطلب اپنا شروع میں حسار لگایا تھا وہی حسار آپ نے دوبارہ اینڈ پہ پانی پر دم کر کے وہ پی لینا ہے اس سے آپ کے وجود کے اندر کا بھی حسار لگ جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت